اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پکسل لیپ کے اندر شیپز کا جو استعمال ہے اس کے متعلق سبق اور علیہ دا سے ایک ویڈیو وہ ہم دیکھ چکے ہیں اب ہم اسی شیپز کے کمال پر ایک دو اور ویڈیو بھی دیکھتے ہیں یہاں سے ہم شیپ والا آپشن سیلیکٹ کہنیں گے دیکھیں یہ شیپ ہمارے سامنے آ چکی ہے جیسے ہی آپ شیپ والا بٹن کھولتے ہیں تو سب سے پہلے جو شیپ آپ کے سامنے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ والی ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے یہ والا جو اس کا ریڈیس ہے اس کو ہم سو پر کر دیں گے دیکھیں اب یہ اوپر شیپ بلکل گول ہو چکی ہے بجائے اس کے کہ ہم شیپز کے اندر جائیں جہاں بہت ساری شیپز ہیں وہاں سے گول سیلیکٹ کریں اس میں وقت خرچ ہوگا تو اس سے بہتر ہے کہ یہیں پر ہم اس کو گول کر لیں اس کے بعد یہ جو آپ کو اپیسٹی نظر آ رہی ہے یہ والی آپ نے اس کو یہاں کر دینا ہے بلکل زیرو پر تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ ہماری شیپ کی درگی ہے وہ شیپ موجود ہے لیکن اس کی اپیسٹی جو کہ زیرو ہو چکی ہے اس لیے نظر نہیں آ رہی ہے یہ والا جو سٹروک ہے آپ نے اس کو کچھ بڑا دینا ہے دیکھیں دیکھیں مسئلہ انفول کر دیں چالیس پر ٹھیک ہے یہ ہماری سامنے بن چکی اس کو ہم کھینچ کر بڑا کر لیتے ہیں اچھا اب کیا کریں گے اب دیکھیں اوپر لیئر آپ کو نظر آ رہا ہے اس لیئر پر کلک کر کے یہاں سے ہم اس کو تالہ لگا دیتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہم نے شیپ لی ہے اس نے ہماری سکرین کو مکمل بھر دیا ہے اور مصروف کر دیا ہے اب اگر ہم سکرین پر جتنی مرزی انگلیاں ہم سیلیکٹ کریں یعنی دبائیں تو یہ انسیلیکٹ نہیں ہوگی تو اس لیے ہم اس کو تالہ لگا دیتے ہیں یہاں سے تالہ لگ گیا اب دیکھیں اب اس پر انگلی لگیں گے تو اب یہ انسیلیکٹ ہو چکی ہے اب یہ ادھر ادھر ہی لگی بھی نہیں اس کے بعد ہم جائیں گے ٹیکسٹ کے اپشن میں جو اے ور اپشن ہے ٹیکسٹ کے یہاں کلک کریں گے آگے یہ ٹیکسٹ آ چکا ہے یہاں پر اور پھر آگے یہ جو ایڈیٹ کا اپشن ہے یہاں کلک کریں گے یہاں میں نے اپنے پاس کچھ سٹار رکھے ہوئے ہیں آپ کو یہ والے سٹار کہاں سے ملیں گے یہ ایک الہدہ سے کی بورڈ ہے جس کے اندر یہ والے سٹار موجود ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کو بھیج دوں گا اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں تو وہاں سے انشاءاللہ آپ یہ سب چیزیں لے لیں گے ٹھیک ہے میں اس پر ایک الہدہ سے ویڈیو بھی بناوں گا دیکھیں اب یہ سٹار آ چکے ہیں اب یہ سٹار ہم ان سیاہ کناروں پر لگانا چاہتے ہیں تو ہم کونسا آپشن استعمال کریں گے ہم پڑھ چکے ہیں یہ والا آپشن کرو کا دیکھیں یہ گول ہو چکے ہیں ہم اس کو یہاں آرام سے رکھ لیتے ہیں اس کی سیٹنگ کر لیتے ہیں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں یہ کناروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہاں جگہ چھوٹی ہوئی ہے یہاں پھر ساتھ ملے ہوئے ہیں تو ہم جو ہے یہاں سے یہ جو سو فیصد ہے اس کو تھوڑا سا ادھر کر دیتے ہیں تاکہ یہ خرابی دور ہو جائے ہو چکا اب کیا کریں گے اب جو ریلیٹیو پوزیشن ہے یہاں پر جا کر اس کو سینٹر میں کریں گے یہ والا دبائیں گے تو چڑھائی کے اندر سینٹر میں ہوگا اور یہ والا دبائیں گے تو لمبائی میں ہم صرف اس کو چڑھائی میں کرنا چاہتے ہیں دیکھیں اب یہ پورا ہو چکے ہیں اب کیا کریں گے اب ادھر پیچھے آپشن پر آ جائیں گے یہاں آپ کو کوپی کا آپشن نظر آ رہا ہے اس پر کلک کر کے اس کی ایک کوپی لے لیں گے اب اس کو ہم نے نیچے لگانا ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے ہم آپ کو بتا چکے ہیں اس کے لئے روٹیٹ کا آپشن استعمال کیا جائے گا یہ والا روٹیٹ یہاں کلک کر کے اس کو ادھر کریں گے اور اس کو نوے پر نہیں بلکل ادھر کر دیں گے پھر اس کو پکڑ کر نیچے آرام سے رکھ لیں گے ٹھیک ہے پھر پیچھے جا کر یہ ریلیٹیو پوزیشن سے ہم اس کی پوزیشن چینج کر لیں گے اس کو تھوڑا سا نیچے کریں گے تو دیکھیں اب اگر ہم نیچے انگلی دباتے ہیں تو نیچے والا سیلیکٹ ہو جاتا ہے اوپر دباتے ہیں تو اوپر والا جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی سیلیکٹ نہ ہو تو اس کے لئے کیا طریقہ اختیار کریں گے جو ابھی ہم نے کیا تھا یہاں لیئر پر کلک کریں گے اور پھر یہاں تالے پر کلک کریں گے یہاں بھی تالے پر ان دونوں کو تالہ لگا دیں گے اب دیکھیں اب کوئی بھی سیلیکٹ نہیں ہوگا یہ بن چکا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم یہ کرتے ہیں اچھا یہ دیکھیں کہ یہاں جگہ بچ گئی ہے یہ والی بھی اور یہاں سے بھی یہ اس لئے بچی ہے کہ ہم نے جو ستارے ہیں یہ بہت چھوٹے چھوٹے گا کے ان کو سیلیکٹ کیا ہے اگر ہم ان کا سیز بڑا کر دیں تو پھر یہ جگہ پور ہو جائے گی ٹھیک ہے نا مثلا ہم تالہ کھول لیتے ہیں دو نا تالے اوپر والوں کو سیلیکٹ کر کے جہاں یہ سیز کا اپشن ہے یہاں سے ہم اس کا سیز بڑا کر لیتے ہیں پہنتیس ہے تو ہم چھتیس کر دیتے ہیں لیکن آپ دیکھیں ہم نے ان کا سیز بڑا کیا ہے تو پھر وہی صورتحال ہے یہاں زیادہ جگہ چھوٹی ہے یہاں کم ہے تو ہم ایسا کریں گے کہ اوپر کلم والے اپشن پر کلک کریں گے پھر کلم والے اپشن پر کلک کریں گے اور ان میں سے کچھ سٹار کام کر لیں گے مثلا کچھ سٹار ہم کام کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم جو ان کو گول کرنے والا اپشن تھا کارو کا اس پر کلک کر کے اس کارو کو ہم ختم کرتے ہیں اس اپشن پر کلک کر کے ختم ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب ہم یہاں سے پکڑ کر اس کا سیز تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں ابھی بھی یہ ہیں بہت زیادہ لیکن ہم دیکھتے ہیں کارو والے اپشن سے کہ پورے آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں اس کو تو ڈیلیٹ کر دیں اوپر سے یہ جو آپ کو تیر کا نظر آ رہا ہے نشان یہاں سے کلک کر دیں ختم دیکھیں اب بھی یہ بڑا ہے تو ہم دوبارہ اوپر کلم والے اپشن پر کلک کر کے پھر کلم والے اپشن پر کلک کر کے کچھ اور کم کر لیتے ہیں اب دیکھتے ہیں تو اب جو ہے ایک کا اور اضافہ کر دیتے ہیں ایک سٹار کا مثلا یہ جو سٹار کھڑا ہے اس پر زور دیتے ہیں اور اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت سارے اپشن آئے ہیں ان میں سے ایک کاپی کا بھی ہے یہ اوپر دیکھیں آپ کاپی کرتے ہیں اور پھر یہاں سے اس کو دوبارہ سیلٹ کرتے ہیں یہ اب پرفیکٹ ہے ٹھیک ہے اب ریلیٹیو پوزیشن سے ہم اس کی پوزیشن ٹھیک کرتے ہیں اب ہم اس کی ایک کاپی لے لیتے ہیں یہاں سے اور دوبارہ روٹیٹ والے پوزیشن اپشن پر جا کر اس کو روٹیٹ کر کے یوں گھوما لیتے ہیں یہاں اس کو رکھ دیتے ہیں پھر ریلیٹیو پوزیشن والے اپشن سے اس کی پوزیشن سٹ کر لیتے ہیں اب پوزیشن والے آپشن سے اس کو ہم ایک دو درجہ نیچے کر لیتے ہیں ایک درجہ اس کو نیچے کرتے ہیں اور ایک درجہ اس کو اوپر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ٹھیک ہے اب اسی طرح اوپر جو آپ کو لیئر نظر آ رہا ہے اس پر کلک کر کے ان دونوں کو تعلہ لگا دیتے ہیں تعلہ لکھ ٹھک ہے اچھا جی اب ہم کیا کریں گے اب ہم یہ کریں گے کہ دوبارہ لیئر والے آپشن پر کلک کریں گے اور ان تینوں کو آپس میں جوڑ دیں گے ان کو ویلڈ کر دیں گے آپ کو پتہ ہے ویلڈنگ کے کام کا یعنی وہ ویلڈنگ جو پک پکسل لیب میں ہم کر رہے ہیں یہاں پر کلک کریں گے اور پھر ان کو سلیکٹ کر لیں گے تینوں کو اور پھر اسی پر کلک کریں گے اوکے کر دیں گے تینوں سلیکٹ ہو چکے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو درمیان کے اندر یہ جو سفید کلر ہے نا ستاروں کا یہ ختم ہو جائے تو اب دیکھیں اب یہ ہماری اب یہ ٹیکسٹ نہیں لہا تو اب ہم اس آپشن پر کلک کریں گے جو شیپ والا آپشن ہے گویا کہ اب یہ ہماری تصویر بن چکی ہے آگے چلتے جائیں گے ایک آپشن آپ کو میں نے بتایا تھا ایریز کلر والا جہاں سے یہ کلر وغیرہ ڈریٹ ہوتے ہیں ایریز کلر والے آپشن پر کلک کر کے یہاں سے اس کو انیبل کریں گے تو دیکھیں وہ سفید رنگ اٹھ چکا ہے یہ جو اس کا دس ہے اس کو ہم بڑھا دیں گے تاکہ ستاروں کے اردگے جو دیکھیں یہ ہلکا ملکا سفید سفید سے نظر آ رہا ہے یہ بھی ختم ہو جائے اس کو بالکل ادھر کر دیں گے اور نیچے سے اس کو دو پر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اب ہم کیا کرتے ہیں اب آپ ایسا کہنے کہ جب یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کئی ساری چیزوں کو ویلڈ کر کے ملائیں تو پھر اس کی ایک اور کوپی بھی لے لیا کریں ٹھیک ہے نا اب یہ جو فریم ہمارے سامنے بن چکا ہے یہاں سے ہم اس کی ایک اور کوپی لے لیتے ہیں اس کوپی کو ریلیٹر پوزیشن والے اپشن سے ہم بالکل سیٹ کر دیتے ہیں اب ان دونوں کو ملانا ہے تو اسی طرح اوپر لیئر والے بٹن پر کلک کریں گے پھر یہاں نیچے کلک کر کے ان کو ٹک کریں گے پھر اس اپشن پر کلک کر کے اوکی کر دیں گے اب یہ دونوں مل چکے ہیں ٹھیک ہے اب ہم یہاں چاہتے ہیں کہ اس کو کوئی کلر دیں تو ہمارے پاس یہ کلر کا اوپشن موجود ہے ہم ان کلروں میں سے بھی دے سکتے ہیں اور یہ جو ریڈیس کلر ہیں یہ بھی دے سکتے ہیں لیکن آج ہم کلر اس کو کوئی نہیں دیں گے بلکہ ہم اس کی جگہ کوئی ٹیکسچر لگیں گے یہاں سے یہ ٹیکسچر یہ کہاں سے ملتے ہیں یہ انشاءاللہ کچھ ٹیکسچر ایسے ہیں جو انٹرنیٹ پر نہیں ہیں نایاب ہیں وہ انشاءاللہ میں خود آپ کو بھیج دوں گا اور کچھ ایسے ہیں جو انٹرنیٹ سے بھی بہ آسانی مل جاتے ہیں اب ہم ان میں سے کون سا سیلیکٹ کریں یہ والا سیلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نیچے جہاں صحیح کا نشان ہے اس پر کلک کرتے ہیں دیکھیں یہ ٹیکسٹر آ چکا ہے ٹیکسٹر کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو بھی انیبل کر دیا کریں ٹھیک ہے اب آگے دیں گے یہ اس کو شیڈو دیں گے شیڈو اس کو مل چکا ہے شیڈو کا جو بھلر لنگ ہے اس کو پانچ پر کر دیں گے ٹھیک ہے اور آگے امبوس ور اپشن پر کلک کر کے اس کو انیبل کریں گے ٹھیک ہے نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بیول اس کو بالکل ادھر کر دیں گے اور اس کی اپنے حساب سے سیٹنگ کر لیں گے پیچھے آ کر یہ جو تھری ڈی شیپ کا اپشن ہے اس پر کلک کر کے ہم اس کی تھری ڈی بنا لیں گے دیکھیں یہ کتنے خوبصورت بن چکی ہے اور یہاں سے آ کر ہم اس کی ڈیتھ کچھ کم کر دیں گے کیونکہ سایہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں نفی والے بٹن پر کلک کریں گے تو ڈیتھ اس کی کم ہوتی جائے گی یہ ہو چکا ہے اب وہ اوپر جو لیئر والا آپشن ہے اس پر کلک کر کے اس کو تعلی لگا دیں گے ٹھیک ہے دیکھیں اب یہ فریم ہم نے ایک بنا لیا ہے اب ہم اگر یہاں کچھ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں مثال کی طور پر میں یہاں لکھتا ہوں محمد سمانت العطیب یہ لکھا جا چکے ہیں اچھا یہ ہم نے لکھتے ہیں ابھی اس کو ڈلیٹ کر دیتے ہیں تصویروں والے اوپشن میں جا کر گیلڈی سے ایک اور میں تصویر لیتا ہوں ایک میرے پاس پڑی ہے فریم کی طرح کی وہ انشاءاللہ آپ بھی اگر مانگیں گے تو آپ کو بھی دے دوں گا دیکھیں اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کا سیاہ کلر ہے صرف یہی سیلیکٹ ہو یہ سفید ختم ہو جائے تو کیا کریں گے بتائیں وہ ہی کریں گے ایریز کلر پر کلک کر کے اس کو انیبل کریں گے اور یہاں سے اس کو بلکل ایدھر کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے اب اس کی ہم سیٹنگ کر لیں گے یہاں سے کچھ اس طرح کر لیں گے ٹھیک ہے اس کی پوزیشن یہاں سے سیٹ کر لیتے ہیں پھر اوپر لیئر پر کلک کر کے اس کو تعلیٰ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم دوبارہ تصویروں میں جاتے ہیں یہاں میرے پاس پی این جی میں کلیمہ شریف اور بسم اللہ کی کیلی گرافی پڑی ہوئی ہے یہاں سے کوئی سلٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ کتنے خوبصورت کیلی گرافیز ہیں اور پکچرز ہیں یہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ جو ایمیج سارچ ہے وہاں سے ہم یہ والی چیزیں سارچ کر سکتے ہیں ان میں سے یہ والی بسم اللہ ہم سلٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو یہاں سے تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں تھوڑا کر لیتے ہیں اور ریلیٹیو پوزیشن والی سے اس کو اس رقار کے پوزیشن سے اس کو تھوڑا اوپر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں ہم کوئی ٹیکسٹ لکھتے ہیں اب ہم وہی لکھتے ہیں یہ آگے ہے آگے ہم فونٹ پر جا کر اس کا فونٹ چینج کرتے ہیں بائی فونٹ پر کلک کر کے سارچ والے پر کلک کر کے بھن بھی بھلے ہے اس کو ہم دیکھیں اکثر ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر ایک لین ہو جائے تو دوسری لین لکھنے کا کیا طریقہ ہے تو آپ یہ سمجھ لیں آپ نے جو کچھ بھی لکھنا ہے وہ ایک ہی مردمہ میں لکھ دیں ٹھیک ہے نا ایک ہی مردمہ میں پھر اگر وہ زیادہ ہو رہا ہے اس کو لینوں میں تقسیم کرنا ہو تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے سفید دیرہ سا اس پر کلک کر کے جیسے ہی اس کو ادھر کریں گے تو لینیں خود بخود بنتی جائیں گی دیکھیں آپ یہ تین لینیں ہو چکی ہیں لکھی میں نے آپ کے سامنے ایک لین ہے لیکن آپ یہ تین ہو چکی ہیں اس طرح کریں گے تو ایک ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں اس طرح ان کی دو لینیں بنا لیتا ہوں اور یہاں سے اس کو تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں اچھا اب یہ دیکھیں میری جو دونوں لینیں ہیں یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہیں دیں طرف سے میں چاہتا ہوں کہ درمیان سے شروع ہوں یہ جو العدیب ہے یہ درمیان میں آ جائے ادھر بھی کچھ خالی جگہ چھوٹے ادھر بھی تو یہ آپشن بھی ہم نے پڑھ رکھا ہے یہاں پر یہ جو آپشن ہے اس پر ہم کلک کریں گے اور پھر یہاں سے یہ جو درمیان والا ہے اس پر کلک کریں گے تو دیکھیں یہ درمیان میں آ چکے ہیں تھوڑا سا اور اس کو ہم بڑا کر لیتے ہیں پھر اسے تانے ریلیٹیو پوزیشن پر جا کر اس کی پوزیشن ہم سٹ کر لیتے ہیں اور پھر پوزیشن والے بٹن سے اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیتے ہیں اب ہم اس کا کلر اس کا بھی سیاہ رکھ لیتے ہیں یہ ہو چکے ہیں اب کیا کریں گے اب ہم نے یہ بسم اللہ اور یہ جو درمیان میں فریم پڑا ہے سوری ایک اور چیز رہ گئی ہے اگر ہم جہاں اپنا نمبر لکھنا چاہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹیکسٹ والے آپشن پر جا کر میں مثلاً اب نمبر کیا لکھوں میں زیرو 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 لگا دیتا ہوں مثلاً یہ آپ کا نمبر ہے ٹھیک ہے کچھ زیرو کم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم اس کا فونٹ چینج کر لیتے ہیں فونٹ والے آپشن پر کلک کر کے یہی جو ہمارے پاس فونٹ کھڑے ہیں نا یہ والے فونٹ جو یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہی سے ہم کوئی فونٹ سیلیکٹ کرتے ہیں مثلاً یہ والا فونٹ بہت اچھا ہے میں یہ سیلیکٹ کرتا ہوں پوکے کار دیتا ہوں تو دیکھیں یہ ہمارا سیلیکٹ ہو چکا ہے ادھر پوزیشن سے اس کی پوزیشن جیج کر کے پوزیشن آل بٹن سے اس کو تھوڑا سا اوپر گھر دیتا ہوں اب پھر میں گیلری پر جاتا ہوں گیلری کے اندر وہاں سے ایک تصویر لیتا ہوں ورس اپ کا جو آئیکون ہے نا وہ میں نے رکھا ہوا ہے اپنے ان پکچرز کے اندر ڈاؤنلوڈ کر کے ورس اپ ہو گیا فیس بک ہو گیا ٹیلی گرام انسٹا گرام ٹویٹر ٹھیک ہے ان کے جو یہ لوگوں ہیں نا ایپ کے ان ایپوں کے یہ آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے تاکہ آپ اگر کسی کا نمبر لکھیں فیس بک بلہ ہو تو ساتھ فیس بک کا نشان لگا دیں ورس اپ بلہ ہو تو ورس اپ کا نشان لگا دیں ٹویٹر کا ہو تو ٹویٹر کا لگا دیں انسٹا گرام کا ہو تو انسٹا گرام کا لگا دیں اب یہ آنے والی ہے یہ دیکھیں آ چکی ہے ہمارے پاس اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں بلکل چھوٹا اس کو ہم اگلی سے پکڑ کر نیچے لے آتے ہیں ریلیٹیو پوزیشن والے سے اس کو درمیان میں کر دیتے ہیں تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں کیونکہ جگہ ہے ہمارے پاس پوزیشن والے آپشن سے اس کو تھوڑا اوپر کر دیتے ہیں اور زیرو جو ہم نے لکھی ہیں ان کا کلر ہم سیاہ رکھ دیتے ہیں اب اوپر لیئر والے بٹن پر کلک کر کے ہم نے ان سب کو ملانا ہے لیکن یاد رکھیں گے کہ آپ نے ان کے اندر اس کو نہیں ملانا ان کے ساتھ ٹھیک ہے ان کو ملائیں گے تو پھر جو کلر ان کا ہوگا اس کا بھی وہی ہو جائے گا جبکہ اس کا تو ایک کلر متعین ہے تو اس لئے ہم ایک اس فریم کو ملا لیتے ہیں دوسرا بسم اللہ کو تیسرے نام کو چوتھا نمبر کو یہاں چکے ہیں اب یہاں ہم ان پر کوئی ڈیکسٹر کر دیتے ہیں ان پر کون سا کہہ رہے ہیں چلو یہ لکڑی کے کلر والا کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ نام لکڑی سے لکھے گیا بلکہ یہ مناسب نہیں ہے کچھ ہم اور سیلیٹ کرتے ہیں یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا ہم وہی سیلیٹ کرتے ہیں جو ایدھر ہم نے کیا تھا ٹھیک ہے پھر آگے وہی آپشن ہے جو ہم پہلے کر چکے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو 3D بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈیٹھ اس کی ادھر سے 3 پر رکھ دیتے ہیں کافی ہے 3 پر آگے جا کر اس کا شیڈو آن کر دیتے ہیں شیڈو کی جو بلرننگ ہے اس کو کم کر دیتے ہیں پھر آگے چلے جاتے ہیں امبوس والے آپشن کو ٹرائی کرتے ہیں ٹھیک ہے بیول ہے اس کو ہم ادھر کر دیتے ہیں نفی کی طرف اور ان کی ہم اپنے حساب سے سیٹنگ کر لیتے ہیں ہو چکا ہے اب دیکھیں ہماری یہ خوبصورت سیڈی بھی تیار ہو چکے ہیں اب ہم کیا کریں گے اوپر جو لیئر والا آپشن ہے اس پر کلک کر کے ان سب کو ملا لیں گے اب یہ جو اوپر آپ کو اپشن نظر آ رہا ہے پکچر کو سیو کرنے کا یہاں کلک کر کے سیو ایس ایمیج پر کلک کر کے اور ایدھر جو یہ تھوڑا سا ایک نظر آ رہا ہے اس پر کلک کر کے یہ جو آپ کو لکھا وہ نظر آ رہا ہے نا یہ فل ایچ ڈی کہیں اس پر کلک کر کے یہاں سے اس کو سیو ٹو گیلڈی پکچر ہماری سیو ہو چکی ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں سیو ہوئی ہے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ڈان کے پکچر لیب کے نام سے ایک فولٹر ہوگا اس میں یہ پکچر ہماری سیو ہوگی دیکھیں یہ ہماری پکچر سیلیکٹ ہو چکی ہے سیو ہو چکی ہے اگر کوئی بات سمدھ نہیں آئی تو پوٹ سکتے ہیں